موسیقی مولانا فضل الرحمن کے ملاقات ملکی سیاست صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ذرائع کے مطابق صدر اور مولانا فضل الرحمن نے آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشابرت کی صدر زرداری نے سرورا جی ایو آئی کو بندو کا توفہ پیش کیا وزرداخلہ محسن لکوی بھی صدر آصف زرداری کے ہمراہ تھے وانی پیٹی آئی نے بیان دیا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملاسمت میں توسی کی پلاننگ کی جا رہی ہے مشیر قانون بیریسٹر اکیر ملک کی تردیت کہتے ہیں کسی نے ایکسٹینشن مانگی نہ دی جا رہی ہے بعض ججیس ایسے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جائے تو کوئی برائی بھی نہیں پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس 28 اگست کو بلانے کا فیصلہ اور اکینے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی حیدار صدر مملکت آصیف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 26 اگست سینٹ کا اجلاس 27 اگست کو طلب کر لیا اینے ارسٹ منڈی بہاودین سے رکن قومی اسمبلی حاج انتیاز کی پرڈکشن آرڈر جاری جوائنٹ سیشن کے دوران کوئی آئینی ترمیم نہیں لاز جائے سکتی ادگیہ سے متعلق کوئی ترمیم زیرگوڑ نہیں وزیر اطلاعات اطاعت آرڈ کہتے ہیں چیف جسٹس کی سینیورٹی کی طریقے کار میں تبدیلی کی کوئی تجویز زیرگوڑ نہیں چیف جسٹس کی تقروری کے نوٹفیکشن پر وزارت قانون مناسب وقت پر مشاورت سے پیسرہ کرے گی ایسی کوئی تجویز زیرگوڑ نہیں کہ چیف جسٹس کی تائیناتی کا نوٹفیکشن ابھی سے کر دیا جائے بانی پی ٹی آئی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا حکومت نے علی امین گنڈاپور سے گزارش کی تھی انہوں نے آگے پیغام پہنچایا مسلم نیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ دونہ جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس آج دو بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا اجلاس میں وعدوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پیپلز پارٹی کے تحف وزاد بھی اجلاس میں زیرے گوھر آئیں گے یکم سپٹیمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں پانچ سے چھے روپے فیلیٹر کمی کا امکان کمی کی بنیادی وجہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونا ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں گزشتہ پندرہ روز کے دوران دو سے دھائی ڈالر فی بیرل کم ہوئی ملک میں مونسون بارشوں کے نیس پل کی آج سینٹری آج سے جنوب مشرقی زیرے سندھ میں شدید کفانی بارشوں کا امکان آندھی جھکڑ چلنے کے باعث روز مرہ کے معاملات متاثر ہونے کمزور انفرسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ نشیبی علاقے زیرہ آب آنے کا بھی خدشہ چیئرمن پی سی بی محسن رکھوی پیش رفت کا جائزہ لینے کا اضافی سٹیڈیم پہنچ گئے چیئرمن پی سی بی نے بیسمنٹ کی خدائی کے کام کا معاینا کیا چیئرمن پی سی بی کی خدائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت کہا اضافی لیبر اور مشینری لگا کر کام جلد مکمل کیا جائے بارشوں کے پیش نظر کام کو ٹائم لائن کے اندر پورا کرنے کی ہدایت محسن رکھوی نے کہا تین شفٹ میں کام جاری رکھا جائے یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے چیمپین سٹروفی سے قبل اپگریڈیشن کے کام کو ہر صورت مکمل کرنا ہے